ناظرین آپ نے وہ خہاوت سنی ہوگی کہ کہوا چلا ہنس کی چال چلنے اور اپنی چال بھی بھول گیا ایسا اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں نقصان اٹھاتا ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا کچھ ایسا ہی ہوا پاکستان کے ساتھ میں آٹا ان کے یہاں ملنی رہا ہے لوگ سارے کام دام چھوڑ کے صبح چھے بجے پانچ بجے لائنوں میں لگ جاتے ہیں کہ آٹا مل جائے صبح سے شام ہو جاتی لیکن پھر بھی ان کو آٹا نہیں ملتا ہے عوام پر پھینکے جانے والے ایک اور بوم کی تیاری کر لی گئی ہے مہنگائی کی چکی میں پستے عوام ہو جائیں زرہ تیار کیونکہ اب چولہ جلانے سے پہلے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا سو بار سوالے ایک اگر پھینکے پہلے کا تو لمبارکہ ایسا ہوں مجبوری ہے ہمیں خرچہ کرنا ح Psal Terence کل بھی ہم آئے ہوئے تھے پانچ بجے سے جو لائنوں میں لگے تھے ہم دو بجے گئے کب سے آئے ہوئے ہیں سبح سات بجے سے آئے ہوئے ہیں ابھی تک آٹا نہیں ملا بچے ہیں روزگار ہیں بچے بکے مار رہے ہیں اپنا گھر بات چھوڑ گئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں آٹے کے لیے آئے ہیں جی تو ناظرین یہ اس ملک کا حال ہے جسے ہم ذریعی ملک کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں تمام اللہ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا اس ملک کو آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے لوگ روڑوں پر لیٹ گئے ہیں کہ بھائیہ ہم کو تو کوفن دے دو تم ہم پہ گاڑی چھڑا دو آٹا مد دو ہمیں لیکن ہمیں مار دو تم گیس ملنی رہی ہے اور جو مل رہی ہے اس کے بھی دام بڑھائے جا رہے ہیں گیس کا بل زمین سے آسمان پہ پہلے سو گنا پہلے بڑھا چکے ہیں اب پتہ نہیں کتنے پسنٹ آپ کو پتا ہوگا میں میں نے آج ہی اخبارات میں دیکھا ہے تھوک کے ساتھ سے اس کو بڑھا رہے ہیں لگجری گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں یہ کانٹر ڈیکشنز کے مارے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے آگے بھی پہلے بھی عوام کو زلط کے بھوک ننگ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیا یہ آئندہ بھی کھنی ہے اوئل اینڈ گیس ریگولیٹی آثورٹی اوگرہ نے اور سو ان آردن گیس کمپنیوں کو گیس کی جو قیمتیں ہیں ان میں چوہتر اشاریہ چار دو اور پیجھتر اشاریہ تین پانچ فیصد اضافے کی منظوری دے دی ہے اور جس پر آئندہ چالیس روز میں حکومت کو فیصلہ کرنا ہے اور اگر وفاقی حکومت کو فیصلہ نہیں کرتی ہے تو اوگرہ تائن کردہ قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا تو اب کیا کمر توڑ مہنگائی میں گریب عوام کو کچل دیا جائے گا وزیراعظم ایک بار پھر دل پر پتھر رکھ کر سکترین فیصلے لیں گے اور اگر گیس کی قیمتوں میں پچھتر فیصد اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک عام آدم مہنگائی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے گیس جو ہے اس میں پچھتر فیصد ریٹ اس کا انہوں نے بڑھا دیا ہے گیس مزید بڑھ رہی ہے اس سردی میں اگر آٹا تو خود ہی مہنگا ہو گیا تھا باقی چیزیں اگر یہ گیس بھی اس طرح بڑھاتے جائیں گے تو یہ غریب عوام کیا کرے گی اس سے پہلے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا پی ٹی ایم کی شکل میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے تاکہ جب سے یہ آئی ہے ابھی ریسنٹلی جس طرح سنٹی فائف پرسنٹ اس میں اور اضافہ ہوگا یہ سوئی گیس وغیرہ یہ جتنی بھی گیسز ہیں اور اس پہ جو اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے عوام کے اوپر اور بہ جائے گا اس سے زیادہ مہنگائی اور بڑھے گی اگر ان ظالموں نے یہی کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کچھ اور سوچا جائیں یا یہ چھوڑ کر چلے جائیں اگر ان میں یہ قابلیت نہیں ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے گریب اندار روٹی نہیں کھا سکتا دوائی نہیں لے سکتا بچے نہیں پڑا سکتا بجٹ نہیں پنا سکتا پاکستان سے تو ہم کوئی امید رکھتے ہی نہیں ہے ویسے بھی جب سے آئے ہیں انہوں نے بیڑا ہی کر دیا ہم خودکش کرنے پر مجبور ہوگئے اگر ہو رہا ہے اتنی مہنگائی ہوگی تو عوام مزید اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو مار دے گی عوام کے لیے تو پہلے روٹی بہیا کرنے مشکل ہو گئی تھی اب اوپر سے دن پر دن گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور سب سے کمال کی باتیں یہاں پہ مدد چل رہا تھا آٹے کے بہران کا گیس کے بہران کا اور یہاں پر باتیں چل رہی ہے عمران خان کی جو جب عمران ہاشمی بنے تھے تو کس طریقے سے ملائجہ فرمائی ہے آپ بھی بک بک کرتے رہے جی پلے بائی پلے بائی پلے بائی اس عمر میں کون نہیں ہونا چاہتا بھائی منافق ہے جو کہے کہ نہیں ایک سرٹن ریج میں ہوتا ہے عمران کے پاس he had all the glamour he was handsome he was glamourous وعالہ ترین اتاروں کا پڑا ہوا گئی مہنوں کا اقلوتہ بھائی وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے رجوع کیا یہ ایک بری بات ہے قطن نہیں میاں چنو جن کے نام پہ ہیں وہ ڈکیت تھے اس کے بعد سبحان اللہ انہوں نے ایک ایسی تبدیلی آئی جس طرح تاریخ میں بے شمار مثال نہیں ہے تو بیم کیو ایم کے اتحاد کو میں بہت پوزیٹیو بلی دیکھتا ہوں انہوں نے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا انہوں نے کہا یس میں تھا لیکن اب میرے میں تبدیلی آگئی یہ چیز کے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا جھوٹ کا سہارا نہیں بولا بہت اچھی بات نہیں بہت اچھی بات ہے بہت پوزیٹیو بات ہے یہ پورے پاکستان کے لیے بابرکت ہوگا دیش سنکٹ میں ہے اب یہ فیجا خلیفہ بول رہی تھی نا کہوہ چلے ہنس کی چال کہ کہوہ چلا ہنس کی چال چلنے اور اپنی چال بھی بھول گیا تو فیجا خلیفہ جی یہ بات تم پہ لاغو ہوتی ہے تم نے جتنے بھی ساجی سے بھارت موڈی ہندووں کے لیے کی بھارت کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہو اور نہ آپ چھوڑتے ہو موڈی سرکار کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ ہے دہشتگردی موڈی دہشتگردی کی دنیا کا کہنے کے سب سے بڑا ڈان بناتا ہے اچھا دنیا یہ بات اب بڑے اچھے سے جان چکی ہے کہ موڈی سپانسر ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے دنیا کے سامنے یہ راز کھل چکا ہے کہ موڈی کا نام نہاہد بھارت جگمک جگمک نہیں بلکہ انتہا پسندی کی بک بک کر رہا ہے ہندوستان جل رہا ہے اور یہ آگ موڈی کے ظلم سے پورے ہندوستان میں پھیل رہی ہے بھارت امن کی آشا نہیں چاہتا بلکہ یہ امن کا دشمن ہے موڈی مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے چکر میں ہندوستان کی تباہی کر رہا ہے ہندوستان کی معیشت دوب رہی ہے تک آپ کو بتا لگیا ہوگا کہ انڈیا نے اوورٹیک کر لیا ہے یونٹیڈ کینگڈم کو ایز دہ فیفت لارجسٹ اکانومی ان دہ ورلڈ لیکن کہلیں کہ قسمت کی کرنی دیکھئے ذرا کہ آج بھارت پر خود ایف فی ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کمنٹ شیکشن کے اندر چرور سے لکھ کے جائیے گا کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ پاکستان کو دو جوتے مارنے کے برابر ہے اور ایک لائک پانچ جوتے کے برابر ہے اور ایک شیر دس جوتے کے برابر ہے اب آپ دیکھ لیجئے آپ کو پاکستان کو کتنے جوتے مارنے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا جائے شیر رام جائے شیر رام